بیبیز ڈے آؤٹ مووی شروع ہوتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ میسٹر اور میسیس کوٹ ویل اپنے منشن میں بیٹھے ہیں ان کا نو ماں کا بیبی جسے سب بیبی بننگٹن کہتے ہیں اپنی نینی کے ساتھ بیٹھا تھا جو اس کو اس کی فیوریٹ بک پڑھ کر سنا رہی تھی جس کا نام بیبیز ڈے آؤٹ ہے اس بک میں ایک بیبی بو ہے جو اپنی نینی کے ساتھ ایک ایڈونچر پر جاتا ہے جس میں وہ بہت سی جگہیں گونتا ہے بیبی بنگ کو یہ بک بہت پسند ہوتی ہے اور وہ اس کو بوبو کہہ کر بلاتا تھا ادھر میسٹر اور میسیس کوٹ ویل سوچ رہی ہوتے ہیں کہ وہ بیبی کا فوٹو شیوٹ کروائیں تاکہ اس کی فوٹوز اخبار میں آئیں اور لوگ دیکھ سکیں کہ ان کا بیبی کتنا پیارا ہے وہ لوگ فوٹاگریفرز کو بلاتے ہیں لیکن جو فوٹاگریفر آتے ہیں وہ اچھے لوگ نہیں تھے ایڈی ناربی اور ویکو نامی کڈنیپرز فوٹاگریفرز کو اگوا کر کے خود فوٹاگریفر بن کر منشن چلے جاتے ہیں ناربی منشن سے چیزیں چورانے کی سوچتا ہے تو ایڈی اسے منع کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ہم یہاں چھوٹی موٹی چوری کرنے نہیں آئے بلکہ یہاں ہم اپنی زنگی بدلنے آئے ہیں اتنے میں بیبی اور میسیس کاٹ ویل آ جاتے ہیں ایڈ کہتا ہے کہ وہ بیبی بنگ کے ساتھ کچھ وقت اکیلا چاہے گا تاکہ بچہ میرے ساتھ گھل مل جائے اور فوٹوز اچھی آئیں وہ میسیس کاٹ ویل سے کہتا ہے کہ اس کا ڈریس کافی اوور لگ رہا ہے وہ پلینڈ ڈریس پہن کر آئے تاکہ پکچرز اچھی آ سکیں نینی انہیں بک پکڑا دیتی ہے کہ اگر بیبی رو پڑے تو وہ اسے یہ بک پڑھ کر سنا دیں وہ چپ ہو جائے گا پھر وہ سب لوگ بیبی بنگ کو تین اجنبی لوگوں کے ساتھ چھوڑ کر چلے جاتے ہیں یہ تینوں اسی موقع کی تلاش میں تھے وہ بیبی کو لے کر کھڑکی سے باغ جاتے ہیں جب میسیس کاٹ ویل ڈریس چینج کر کے آتی ہیں تو وہ دیکھتی ہیں کہ فوٹوگفرز غائب ہیں اور بیبی بنگ بھی وہاں ایک نوٹ تھا کہ بیبی ہمارے پاس ہے پولیس کو کال کرنے کی کوشش نہ کریں لیکن وہ نہیں رکھتے اور پولیس کو کال کر دیتے ہیں ادھر وہ میسٹر کاٹ ویل کو بھی نوٹ بیج دیتے ہیں کہ رات بارہ بجے سے پہلے پانچ میلین ڈالرز دے دینا پولیس اپنا کام شروع کر دیتی ہے اسی دوران میسیس کاٹ ویل چاہتی ہیں کہ وہ خود باہر جا کر بنگ کو ڈھونڈیں لیکن پولیس من انہیں روک دیتا ہے اور کہتا ہے کہ پولیس کام کر رہی ہے آپ ہمارے سوالات کے جواب دیں ادھر یہ تینوں بیبی کو اپنے گھر لے جاتے ہیں جو کہ ایک بیلڈنگ میں کلاگ ٹاور پر ایک چھوٹا سا کمرہ تھا ایڈی کے کہنے پر ناربی بیبی کے کپڑے چینج کر دیتا ہے تاکہ کسی کو پتا نہ چلے کہ یہ امیروں کا بچہ ہے ورنہ ہم پھن سکتے ہیں ناربی بیبی کو دیکھنے کے بجائے سوچ جاتا ہے بیبی بک کھول کر دیکھنا شروع کر دیتا ہے اسی دوران کھڑکی پر ایک پیجن آ جاتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ اس بک پر بھی ایک پیجن بنا ہے تو وہ خوشی میں اس پیجن کے پیچھے جانے لگتا ہے وہ سیڑی اوپر چڑتا ہوا چھت پر پہنچ جاتا ہے چھت پر ایک ونڈو تھی جس کے نیچے ایڈی اور ویکوپ کا کمرہ تھا بیبی نیچے دیکھتا ہے تو اس کا سلائیوہ ایڈ کی گردن پر گرتا ہے اور وہ اوپر دیکھتا ہے تو نظر آتا ہے کہ بیبی تو چھت پر ہے پھر وہ تینوں پریشان ہو کر چھت پر چل جاتے ہیں چھت پر ایک لکڑی کا تختہ پڑا تھا جو دو چھتوں کو جوڑا تھا بیبی بنگ برڈ کے پیچھے پیچھے اس پر چڑ جاتا ہے ایڈی اسے پکڑنے لگتا ہے تو بنگ دوسرے کنارے پر پہنچ جاتا ہے جس سے پچھلا کنارہ زور سے اوپر اڑتا ہے اور ایڈی کے موں پر جا لگتا ہے جس سے وہ گر جاتا ہے ادھر بیوکوف ناربی اور ویکو اس تختے کو پھینک دیتے ہیں بنگ اب دوسری چھت پر تھا ان دونوں کی بیوکوفی کی وجہ سے ایڈی ان دونوں سے تھوڑا سا اکلمان تھا لیکن یہ دونوں دماغ سے فارق تھے اب ان دونوں کو اس بیلڈنگ سے جمپ کر کے دوسری بیلڈنگ پر جانا تھا ناربی اور ویکو تو جمپ کر جاتے ہیں لیکن ایڈی پہلے ہی زخمی تھا وہ بیلڈنگ سے نیچے گر جاتا ہے وہ کپڑے کی تاروں سے لٹکتا ہوا نیچے کورا دان میں جا گرتا ہے ادھر بیبی بینگ ایک کھڑکی کی مدد سے ایک عورت کے کمرے میں چلا جاتا ہے وہ دور کے پاس جاتا ہے تو دور کی بیل ہوتی ہے وہ عورت سوتے سوتے آتی ہے اور بیبی کو نہیں دیکھ پاتی وہ دور سے نکل کر لفنے بیٹھ جاتا ہے وہ نیچے پہنچ جاتا ہے جہاں سے اب وہ بیلڈنگ سے باہر چلا جاتا ہے وہ ویکو اور ناربی کے پاس سے گزرتا ہے لیکن وہ دونوں تو ایڈی کو دیکھنے میں بیزی تھے اس لئے ان کا دیان اس پر نہیں پڑتا اسی دوران بیبی کو بس ٹیشن پر بلو بس نظر آتی ہے جو اس کی بو بو بک کی بلو بس جیسی تھی اور وہ چپکے سے اس بس میں چلا جاتا ہے اور کسی کو پتا بھی نہیں چلتا ایڈی کو غوش آتا ہے اور وہ بین سے باہر آتا ہے پھر وہ تینوں دیکھتے ہیں کہ بیبی تو بس میں بیٹھ کر چلا گیا وہ تینوں اپنی وین نکال کر اس کا پیچھے شروع کر دیتے ہیں ادھر بس میں بیبی بینگ کسی کے نظر میں آئے بغیر گھوم رہا تھا اتنے میں ایک موٹی عورت وہاں آتی ہے اور اپنا بیگ اس کے پاس رکھ دیتی ہے بیبی بینگ اس بیگ کو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اچانک بریر لگنے سے وہ اس کے اندر گر جاتا ہے عورت بیگ کو اٹھاتی ہے شیئر میں اس میسنگ بیبی کی خبر پھیل چکی تھی ویکویس عورت کے بیگ میں بیبی کو دیکھ لیتا ہے وہ تینوں اس کا پیچھا کرنا شروع کر دیتے ہیں اس عورت کو پتا چل جاتا ہے اس لئے وہ ان کو پکڑ کر مارنا شروع کر دیتی ہے اس دران اس کا بیگ نیچے گر جاتا ہے اور بیبی نکل کر مال میں چلا جاتا ہے تو مال کی ایمپلائی اسے بیبی کے روم میں لے جاتی ہے جہاں لوگ اپنے بیبی چھوڑ جاتے ہیں تاکہ وہ آرام سے شاپنگ کر سکیں وہاں ایک عورت اپنے بیبی کو لینے آتی ہے تو بینگ اس کی کارٹ کے نیچے لے حصے میں فیڈر پڑا دیکھتا ہے اسے بھوگ تو بہت لگ رہی تھی اس لئے وہ وہاں چلا جاتا ہے اور لیٹ کر مزے سے دودھ پینے شروع کر دیتا ہے وہ عورت کارٹ کو لے جاتی ہے اور ساتھ میں بینگ بھی مال سے باہر چلا جاتا ہے مائل کے باہر ایک رپورٹر مسنگ بیبی کے کیس پر رپورٹنگ کر رہی تھی میسیس کارٹویل اپنے ٹی وی پر اور وہ تینوں باہر ایک شاپ پر ٹی وی دیکھ رہے ہوتے ہیں تو اچانک وہ بیبی رپورٹر کے پاؤں میں آتا ہے جس سے مائک گر جاتا ہے اور کیمرہ بیبی پر پڑتا ہے میسیس کارٹویل وہ نہیں دیکھ پاتی لیکن وہ تینوں کے نیپرز دیکھ لیتے ہیں بینگ کو ایک ٹیکسی نظر آتی ہے جو اس کی بک بوبو کی ٹیکسی کی طرح تھی وہ اس میں بیٹھ جاتا ہے ادھر وہ تینوں کے نیپرز آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ بیبی ٹیکسی میں بیٹھ کر جا رہا ہے بیبی پچھلی سیٹ پر کھڑا ہو کر تینوں کے نیپرز کو دیکھ کر ہنس رہا تھا انہیں ایسا لگا جیسے وہ ان کو چڑھا رہا ہو کہ میں پھر تم لوگوں کے ہاتھ سے نکل گیا کیچ می ایف یو کین یہ ان کے لیے چیلنج تھا یہ ٹیکسی زو کے آپوزیٹ سائیڈ پر جا کر رکھتی ہے بیبی اب زو کی طرف چال پڑتا ہے کیونکہ اس کی بک میں بھی ایسا ہی زو تھا وہ روڈ کرس کرنے لگتا ہے یہ روڈ بہت بیزی تھی گاڑیاں تیزی سے آ جا رہی تھیں اور اس کے اوپر سے بھی گزر رہی تھیں لیکن بیبی کو خراش تک نہ آئی اور وہ زو پہنچ گیا تینوں کے نیپرز بھی وہاں پہنچ جاتے ہیں لیکن بیبی کہیں بھی نظر نہیں آتا پھر انہیں بیبی کی کرالنگ کے نشان دیکھتے ہیں وہ ان کا پیچھا کرتے ہیں جو انہیں ایک ایپ کے جنگلے کے پاس لی جاتے ہیں اب گوریلا بیبی کے ساتھ اچھے موڑ میں تھا اسے بیبی پسند آ گیا تھا وہ اسے کھانے کے لیے اپل دے رہا ہوتا ہے ویکو بیبی کے شو لسک کو کھینچ کر بیبی کو کیج سے باہر لانے کی کوشش کرتا ہے لیکن گوریلا اسے اپنی طرف واپس کھینچ لیتا ہے ویکو سے پھر کھینچتا ہے جس پر بیبی رو کر گوریلا کی طرف دیکھتا ہے جیسے وہ گوریلا سے ویکو کی شکایت کر رہا ہو گوریلا ویکو کے ہاتھ پر پنچ مار کر اس کا ہاتھ زخمی کر دیتا ہے پھر ناربی ایک سٹک کی مدد سے بیبی کو اٹھانے کی کوشش کرتا ہے گوریلا ایک اینڈ پر جمپ کرتا ہے جس سے ناربی دوسرے اینڈ پر ہونے کی وجہ سے اچھل کر ایک طرف گرتا ہے پھر گوریلا اور بیبی سو جاتے ہیں ایڈی بیبی کو باہر کھینچتا ہے لیکن گوریلا اٹھ جاتا ہے اور ایڈی کو اٹھا کر دوسرے منکی کے پنچرے کی طرف پھینک دیتا ہے پھر بیبی کیج کی دوسرے طرف سے بائے نکل جاتا ہے اور ایک پاک میں پہنچ جاتا ہے وہاں وہ تینوں کنیپرز بھی آ جاتے ہیں بیبی ایک بڑے سیمٹ کے ٹنٹ میں چلا جاتا ہے وہ اسے دوسری سائیڈ سے پکڑ لیتے ہیں لیکن وہاں پولیس آ جاتی ہے وہ بیبی کو کوٹ کے نیچے چھپا کر بیٹھ جاتے ہیں تاکہ پولیس دیکھ نہ سکے پولیس ان سے ان کی وین کے بارے میں پوچھنا شروع کر دیتی ہے کوٹ کے اندر بیبی اس کا لائٹر نکال کر جلا دیتا ہے جیسی ایڈی کی سکن جلنے لگتی ہے وہ درست سے مر رہا ہوتا ہے لیکن چیخ نہیں پاتا ورنہ پولیس اسے پکڑ لیتی وہ ناربی اور ویکو کو وین ہٹانے کا کہتا ہے تو پولیس بھی چلی جاتی ہے اسی طرح بیبی نکل کر بھاگ چکا ہوتا ہے اور ایڈی کی پینٹس میں آگ لگ جاتی ہے وہ دونوں مل کر آگ تو بجا دیتے ہیں لیکن اب وہ چلنے کا قابل نہیں رہتا اب ہم دیکھتے ہیں کہ بیبی ایک انسٹرکشن سائٹ پر آ گیا ہے اسے پلانک پر ایک ڈونٹ پڑا نظر آتا ہے اسے پھر سے بگ لگی تھی اس لئے وہ اسے کھانے کے لئے پلانک پر چڑ جاتا ہے اسی دوران مشین آن ہوتی ہے وہ پلانک اوپر کی طرف موو فرنا شروع کر دیتا ہے وہ تینوں بھی لیفٹ میں بیڈ کر چھت پر پہنچ جاتے ہیں کہ جیسے بیبی اوپر پہنچے گا ہم پکڑ لیں گے ویکو پلانک پر جھم کرتا ہے جس سے بیلنس خراب ہوتا ہے اور پلانک کی دوسری سائٹ سے بیبی سلائٹ کر کے لیفٹ پر جا گرتا ہے جس سے وہ نیچے والے فلور میں پہنچ جاتا ہے ایڈی ویکو کو پکڑنے کے لیے ناربی کو بیجتا ہے لیکن ناربی بھی لٹک جاتا ہے اور پھر دونوں گر جاتے ہیں لیکن لکلی ناربی ایک سیمیٹ مکسر میں گرتا ہے اور ویکو ایک ٹریس ٹرک میں ایڈی بیبی کو پکڑنے والا ہوتا ہے کہ بیبی کے سلائیوہ کی وجہ سے وہ پھسلتا ہے اور سارا پینٹ اس پر گر جاتا ہے بیبی پھر ایک پلانک پر بیٹھ کر نیچے چلا جاتا ہے ایڈی جمپ لگا کر ایک ہکیت سال لڑک جاتا ہے کہ وہ نیچے جائے لیکن ورکر کام بند کر کے چلے جاتے ہیں اور ایڈی وہیں لڑکا رہ جاتا ہے پھر اس کے ساتھی اس کی مدد کو پہنچتے ہیں اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ میسیس کال کے گھر میں پولیس آ کر پڑ دیتی ہے کہ بیبی پہلے بس میں دیکھا پھر ٹیکسی میں پھر دو میں اور اس کے بعد پاک میں یہ سنکا نینی کہتی ہے کہ پھر کنسٹرکشن سائٹ پر یہ سنکا سب ایران رہ جاتے ہیں کہ اسے یہ سب کیسے پتا تو نینی بتاتی ہے کہ بیبی وہ سب کچھ کر رہا ہے جو بک میں تھا اب وہ اولڈ سولڈر کے گھر جائے گا اور پھر مسٹر ٹنسل سے ملنے وہ سب وہاں جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ بیبی وہ ہی ہوتا ہے اور سب اس کے لیے گانہ گارے ہوتے ہیں واپسی پر بیبی اسی کلاک ٹاور کو دیکھتا ہے جہاں کہ نیپر اسے لے کر گئے تھے تو وہ بوبو کہتا ہے نینی کہتی ہے کہ یہ اپنی بک کی بات کر رہا ہے مسٹر کاٹویل کہتی ہے کہ وہ اسے نیو بک لے دیں گی پھر بیبی اس طرف پوائنٹ کر کے بار بار بوبو کہہ رہا تھا تو نینی کہتی ہے کہ شاید یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ اس کی بک وہاں ہے تو سب گاڑی موڑ کر اس طرف جاتے ہیں تاکہ بیبی کی بوبو واپس لاسکیں تینوں کنیپر واپس آ جکے تھے انہیں بیبی کی آواز آتی ہے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کا وہم ہے لیکن پھر پولیس کی آواز آتی ہے انہیں کہتے ہیں کہ بیبی کی بک نیچے پھینک کر ہاتھ اوپر کر کے نیچے آجاؤ بیبی وہاں سے اپنے بک لے کر واپس چلا جاتا ہے وہ کنیپرز بھی آریسٹ ہو جاتے ہیں رات کو مسٹر اور میسس کاٹویل بیبی کو گوٹ نائٹ کیا کر جاتے ہیں تو پیچھے سے بیبی ایک اور بک نکال لیتا ہے جس پر لکھا ہوتا ہے بیبی سٹریپ ٹو چائنا اور یہی مووی اینڈ ہو جاتی ہے